پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس پر کبھی کوئی فنہ نہیں ہے بہت سے ایسے قائمیں جن کو فنہ ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ وہ قائم ہے جس کو کوئی فنہ نہیں ہے وہ قیوم اور یہ قیوم ایسا نام ہے کہ صرف اللہ تبارک وطالعہ ہی پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اللہ کی غیر کو قیوم نہیں کہہ سکتے اگر کہیں تو اس کے ساتھ عبد لگانا پڑے گا عبدالقیوم تو بہت سے لوگوں کا نام جو ہے وہ عبدالقیوم ہوتا ہے تو قیوم کے نام سے بولتے ہیں قیوم بھائی کے آہل ہے قیوم انکل کیسے ہیں قیوم معموائے ہیں نہیں وہ جائز نہیں ہے یہ منع ہے کیونکہ یہ بعض نام اللہ تبارک وطالعہ کیسے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں انہوں سے قیوم بھی ہے اس میں رحمان بھی ہے اگر عبدالرحمان نام ہے تو پورا عبدالرحمان ہی بولا جائے گا اس کو جو رحمان انکل نہیں کہیں گے تو وہ بھی شرک ہو جائے گا اس لئے یہ قیوم جو نام ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے غیر پر اس کا اطلاق بغیر اضافت عابد کے نہیں کیا جا سکتا تو بڑا بابرکت نام ہے بڑا سرونگ اور طاقتور نام ہے بلکہ ایک قول کے مطابق تو یہ اسم آزم میں سے یا حیو یا قیوم کو بھی بہت سے محدثین مفصلین اسم آزم کا ہے تو اس میں یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کے یہ جو اسم آزم منتا ہے تو گویا کہ اسم آزم کا حصہ ہے یہ قیوم تو اس کی بڑی برکات ہیں سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کند ذین ہے بچہ کند ذین ہے یا خود انسان کند ذین ہے یا عورت ہے وہ کند ذین ہے اور اس کو بات یاد لی جاتی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے خاص طور پر ڈیمنشیا سے بچنے کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے قیوم میں لہذا سیونٹی ون ٹائم ڈیلی اس کا ویرد کیا جائے یا قیومو یا قیومو مین پر پیش پڑھ لیں یا اس پر وقف کر دیں یا قیوم یا قیوم یا قیوم تو سیونٹی ون ٹائم پڑھیں اول آخی کے عورت میں دروشیف یہ پڑھ کے بندر پہ دم کریں اور پانی دم کر کے پی لیں تو یہ کند ذینی ختم ہو جاتی ہے حافظہ قوی ہو جاتا ہے اور جیسے میں نے بتایا یہ بھولنے کا جو مرض ہے ڈیمنشیا کی شکل میں عام طور پر لوگوں میں لاحق ہو جاتا ہے اس کی پبندی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مرض سے محفوظ رکھتے ہیں جس میں طاقت ہے اور ایک اس کے اندر تاثیر ہے کہ انسان کے اندر تقاصل و سستی ہے انسان کے اندر تقاصل و سستی ہے کسی کام میں استقامت نہیں ہوتی اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے یا قیوم اس کے لیے کہ اس بندے کے نام کے عدد نکال لیں یا خود اس کے اپنے عدد جو ہیں وہ ایک سو چھپن ہیں ون ففٹی سکس اس کے عدد کبیر ہیں اور تین اس کا عدد مفرد ہے تو ون ففٹی سکس کو تین سے ضرب دے دیں ملٹی پلائی کر لیں تو جتنا عدد آئے اتنا پڑنا ہے یا قیوم یہ پڑ کے جو ہے وہ اپنے بدن پر دم کرے اور پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کرے یا کوئی اور پڑ کے اس کو پھونک دیا کرے اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر وہ تقاصل و سستی نکل جائے گی اور وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور کاموں کو آسانی سے کرے گا اور ایک خوبی اس کے اندر کسی آدمی پر نیند کا بڑا غلب ہے بڑا سوتا رہتا ہے بہت سے والدہ نے کوئی شکایت ہے کہ بیٹا ہمارا جو ہے وہ جب سے کالیج جائن کیا اس کے بعد سوتا رہتا ہے ہائی شکول گیا اس کے بعد سے سوتا رہتا پڑھنے میں دلچسپ ہی نہیں لیتا یا نیند کسی کے اوپر کوئی ایکسا نیند غالب جیسے حضرت عقیب مولانا شملی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوان آدمی اگر آٹھ گھنٹے اس نے سو لیا ہے دن رات میں تو پھر سونے کے لالچ نہ کریں اب اگر نیند آ رہی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ بلا وجہ کا تقاثر شیطانی تصرف ہے میری جو ریکائرمنٹ باڈی کی وہ آٹھ گھنٹے کی پوری ہو گئی ہے لہذا اس کے بعد لالچ نہ کریں اس کے ایسی نیند کو بھگانے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہیں اس کا طریقہ ہے کہ اس کو کے اندر تھوڑا سا اضافہ کرنا وہ یوں کرنا ہے جو صورت آل عمران کے شروع میں جا رفض ہے یہاں تک یہ یہاں تک کرنا ہے یہ روزانہ جو صبح شام گیارہ دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے گیارہ دفعہ پڑھ کے وہ صاحب خود بھی دم کر سکتے ہیں یا ماں پڑھ کے جو بچے کو اپر دم کر دیا کریں اس سے وہ بلا وجہ کا تقاثر اور اس کی جو ایکسا جو نیند ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس لئے اس میں بڑی تاثیر اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ آپ ظاہرہ عزت مرتبہ کون نہیں چاہتا چاہتا ہے میری عزت میں روز بروز اضافہ ہو اس کے لئے تنہائی میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کے اس کا جو عزت ہے ایک سو چھپن مرتبہ یہ اس کا ورد کرنا یا قیوم یا قیوم یا قیوم اولا خیار مرتب دروشیف یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے عزت و آفیت کی دعا کر لینی ہے انشاءاللہ بڑی تاثیر ہے کہ اللہ اس کی عزت مرتبہ میں اضافہ کرتے رہے گے جس میں تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ ایک شخص چاہتا کہ میرا دل جو ہے کبھی نہ مرے دل مردہ نہ ہو دل زندہ رہے ظاہر ہے کہ دل کی زندگی کون نہیں چاہتا ابھی سے زندگی کے اندر اس کی مادی زندگی بھی مراد ہو سکتی ہے اور روحانی اور باطنی بھی کہ آپ کو پتہ کہ موت کی دیفنیشن ہی دل کا مرنا ہے ہارٹ فیل جو کہتے ہیں یہ موت کی سبب نہیں ہے یہ خود موتی کی دیفنیشن ہے کہ دل مند ہو گیا بندہ مر گیا اور یا یہ چاہتا ہے کہ روحانی اور ایمانی طور پر دل زندہ رہے جارے فطروں کو دور ہے کوئی ایسے عوال سامنے نہ آ جائے کہ میرا دل جو وہ ایمان سے چلا جائے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر لیکن تھوڑا سے اس کے اندر تصرف کرنا یوں کہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا یوں پڑھنا ہے کہ یا حیو اس سے پہلے گزر چکا ہے تو یہ دونوں نام آپس پر مل کے اثر میں بڑی خاص پاور پیدا کرتے ہیں کوئی ایک اس میں عاظم والی طاقت آ جاتی ہے تو یوں پڑھیں گے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا تو لا الہ الا انتا وہ جو آیت کریمہ میں ہیں کہ لا الہ الا انتا سبحانہ کی نکوند بہن ظالمی تو لا الہ الا انتا بس اتنا لینا ہے تو یہ جو وردہ ہے بڑی زبردست چیز ہے یہ فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے ڈیلی اکتالیس دفعہ یہ پڑھ کے روز کسی ایک نماز کے بعد پڑھ کے اپنے سینے پر بدعم کر لیا کرے اپنے بچوں کو پھوک دیا کرے انشاءاللہ ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے اور وہ کسی خدا نہ خاصتہ بیرہ عربی کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے ان کے دل کو جب بیداری حاصل رہے گی اور دل ایک ایسی چیز ہے وہ ہمیشہ سرات مستقیم کی دعوت دیتا دل کبھی انسان کو اس لئے علامہ جب وہ غالباً ابن عربی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ دل جو ہے نا یہ دنیا کا نہیں یہ آخرت کا جوز ہے دل آخرت کی چیز ہے یہ دل کبھی بھی آپ کو غلط رہنمائی نہیں دیتا وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو بگاڑتا ہے دل ہمیشہ ہی رہے ایمان ہے کہ دل چور کو بھی یہ کہتا ہے جس کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں دل کہتا ہے یار دیکھو تو انہیں کیا تو ذلہ میں چوری کر لی لیکن دل کہتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو جائے وہ غلط تعلیمی دیتا کیونکہ یہ آخرت کا جوز ہے دنیا کا جوز نہیں ہے تو دل جو ہے جب زندہ رہے گا تو ظاہرکہ انسان سراد مستقیم سے ہٹے گا نہیں یہ ایسے بچے ہیں یہاں کے محول میں لوگ مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں عقائد خراب ہو جاتے ہیں گمرائی میں پڑ جاتے ہیں یا خدا نخواست دوسری بیرہ روی میں تو اس کے لئے بڑی تاثیر تو والدین اس کی پابندی کریں خدا اپنے لئے بھی بچوں کے لئے بھی کہ یہ جو ہے بس یہ فورٹی ون ٹائم ڈیلی پڑھ کے کھانے پینے بزم کر کے دیا کریں اور پھونک دیا کریں یہ اس کے اندر زبردست تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ دلوں پر آپ کی حکومت ہو جائے دلوں کے اندر آپ بیٹھ جائیں لوگوں کے یہ تصرف قائم ہو جائے اس کی زبردست میں تاثیر وہ میں نے جائز بتا ہے کہ یا حیو کو ساتھ ملا کے اس کی تاثیر ہے اور یہ پڑھنا آپ نے تحجد کے وقت ہے سہری کے وقت میں رات بارہ بجے کے وقت جو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اگر سو کر اٹھیں تحجد میں تین بجے رات کو تو بہت اچھا ہے مرنہ رات بارہ بجے کے بعد بھی اگر کر لیں گے تو وقت تحجد ہی شمار ہوگا اور وہ یہ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کے آپ نے آواز کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے بلند آواز سے اتنی بلند نہیں کہ اللہ پریشان ہو جائے مناسب بلند آواز سے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم جم جم کے پڑھتے رہیں اور تعداد اس کی انسان کے اپنے عدد کے اعتبار سے اگر عدد پتا نہیں تو ایک سو چھپنج اس کو تین سے ذرب دے لیں جتنا آئے اتنا عدد آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اور پڑھ کے جدم کر کے دعا کر لینی ہے یہ زبردست تاثیر ہے اور مخلص دوست یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور جو غیر مخلص سے آپ منافق ہوں گے وہ خود ہی چھٹ جائیں گے اور مخلص آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے یہ اس کے اندر تاثیر ہے سبحان اللہ اس طریقے سے اس کو عمل کیا جائے تو انوارات یہ انوارات حضرت آپ نے جو یہ آخری بات کی دلوں کی حکومت میں اس میں یہ پوچھوں گا آپ سے سب سے پہلے کیا یہ husband and wife نہ ایک دوسرے کے لئے کریں بہت اچھا تعلقات بہترین بنانے کے لئے یہ آپ کے پاس کتنے سوال آتے ہیں کہ جگڑا چل رہا جگڑا چل رہا تو اس طریقے سے کریں یا حیو یا قیوم میں آپ نے دلوں کی بات بہت کی کہ دل کی روحانی تندرستی کے لئے آپ نے بات کی ہم سب کو وہ چاہیے دلوں کی حکومت کی بات وہ ہمیں چاہیے اور پھر یہ کہ آپ نے ذہن کی بھی بات کر دی یعنی کند ذہنی کو دور کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال پھر آپ نے کاہلی کی بات کر دی کہ سستی دور کرنے کے لئے بھی اس کے اوپر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر آپ نے ایک بہت بڑی بات یہ کہ یہ اسم آزم میں شامل ہوتا ہے بلکل صحیح تو اگر یہ ساری باتیں یا قیوم میں شامل ہیں یا حیو یا قیوم جو آپ نے پچھلے ہفتے یا حیو کیا تھا تو اس میں جو میں نے جو میں نے پروگرام میں نہیں تھا لیکن میں نے پروگرام وہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ آپ نے ڈاکٹروں کی افادیت کی کمی کر دی یعنی ڈاکٹروں کی ضرورت ختم کر دی اگر اس کو اپنا لیا جائے تو مطلب یہ سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں جو آپ بات نہیں کرتے ہیں اگر ہم غور کریں تو ہمارے لئے دنیاوی اور دینی اتنے فائدے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جائے بہت شکریہ آپ کی ان ساری تعلیمات کا ہم کو